یہ سامنے مشکپوری ٹاپ ہے اور صبح انشاءاللہ ہمارا یہاں کا سفر ہوگا لیکن اس کو دیکھ کر تھوڑی سی تھوڑا خوف آرہا کیونکہ یہ بہت انچی پہاڑی ہے اون سفلا اچھا وہ یہاں تک جو گیارہ کلومیٹ میں یہاں ختم ہوتا ہے تو اس سیڈ سے بھی جا سکتے ہیں یہ نتیاں کتی ہیں ابھی اوپر مشکپوری اور کی طرف مشکپوری بارش بڑی سخت شروع ہوگی ہے اور بڑا شدید قسم کی تھنڈ ہے یہاں پر اور تیمپریشن جو ہے مائنس ڈیسٹک ہے بیشوڑ بیشوڑ بیشوڑے گئے سارے دوستہ کیسا یہاں کی چاہ سلام ہے مردی باستہ لے گا ہوں بیشوڑا بارش کی وجہ سے مشکپوری جانے کا ارادت تک کر دیا تھا لیکن پھر بھی دل میں دل میں بے چینی تھی کہ ہاں مشکپوری تک آگئے ہیں اور جایا نہ جائے تو یہ بڑی زیادتی ہوگی تو ابھی سوکتا موجود ہے مشکپوری کی بیس کیمپ پہ اور رانہ آمیر صاحب بڑے انرجیٹک نظر آ رہے ہیں کیوں آمیر صاحب یہ سپر سپر کا ٹائم ہے ابھی درہ انرجی بہال ہے پارش ہو رہی تھی لیکن ڈیسائیٹ کیا کہ چلتے ہیں ٹاپ کی طرف تو ابھی بیس کیمپ پہ پہنچ گئے اچھا تو ابھی جانے کا سفر ہے ابھی سٹارٹ ہوا ہے تو لٹس ہی جکھیں حافظ صاحب نے بڑی کوشش کی کہ نہ جایا جائے بس یہ انہوں نے مجھے ابھارا ہے تراب کیا ہے تراب کیا ہے آپ نہیں جا سکتے تو میں ابھی جوش میں ہوں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ڈیسائے ابھاری صاحب تو ساں دائیں آپ را بات جلنے سے کہ تو ساں واپس مڑی نا خاش گئی سکتے ہیں یہ مشکوری لئے حافظ ہوں نے پبندیاں دیکھائی تو ساں ہی مہین رہا جاتھا ہی ہے her انہوں نے پنندیاں جوشوشوشوشوشوشوشوشوكوشوو ہمسارے نیسی طرح 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 علیت جانے ایک سفیر ہے کتنے بندے ہو باتنیاتا اکتنے نہیں رہی ہیں کتنے بندے ہو کتنے بندے ہو ایک سفیر ہے ایک سفیر ہے رائی آچی رائی آ کم چلوں نے کچھا نہیں اس کی گریپ اچھی نہیں اس قسم کا راست ہے یہ یقیناً مشکل ہوگی کیونکہ راستہ سلپ ہوگا تو میرا نئی خیال کے زیادہ اوپر تک جا سکتے ہیں شمرانہ صاحب آپ خود عمت ہار چکے ہیں نہیں ہمت نہیں آرہے جو صورتحال نظر آرہی ہے کیونکہ نہیں جا سکتے مشکل ہے لیکن میں نے آپ کو کہا تھا سٹک لے لیں سٹک سے پیسا کیونکہ یہ جو ہے یہاں پر پاؤں سلپ ہونا شروع ہو گئے ہیں اور مجھے لگتا ہے ہماری مشک پوری کا ٹاپ جو نا یہ والا ہے یہ جو پر نظر آرہا ہے اور اب تو میں ٹکٹ بھی پہ کر چکا ہوں میں نے جانے ہر حال میں آپ جائیں نہ دیں اب ایک سو بیس روپے تو وصول کرنے ہیں پھر بھی ہم بھی نقصام نہیں ہیں کیا کھڑے ہو پاپا جی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی نقصامیں اوپر جائیں گے تھک جائیں گے بھی سو بھی دے دی ہیں آپ تو پہلے جا چکے ہیں کئی باہر ہاں میں تو کئی باہر جا چکے ہیں کون سے موسم میں جانا آپ بہتر رہتا ہے کرمیوں میں بہتر ہوتا ہے اچھا سیریسلی نوٹ ان ایزی وان ہے میرا مشرہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ کافی اوپر جا کے واپس آیا جائے میں آپ کو کیونکہ سلپری زیادہ ہے موسم خراب ہے بارش ہو رہی ہے پہلے آپ نے میرا مشرہ نہیں مانا اسٹک وغیرہ آپ نے نہیں لی تو آپ تنگ ہوں گے یہ لوکل بندے سے پوچھتے ہیں ہمیں جانا چاہیے واپس کیا آنکھ رہا ہوں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے بارش میں تیز ہو گئی ہے چلو جی چلو جی چلو تھوڑا جو رکھے چلو اگیانے سلپری ہے سلپری آگے جو جانا یار جائیں گے انشاءاللہ جائیں گے جائیں گے جائیں گے جائیں گے جائیں گے جائیں گے آشم صاحب موسم کی خرابی کے بعد میرا خیال ہے کہ میسی کو ٹاپ کنسیڈر کر لیتے ہیں جائیں گے جائیں گے بارش تیز کافی تیز شروع ہو گئی ہے ہاتھوں کی حالت بھی ٹاپ کے اوپر برباری کے بھی امکان ہیں میرا خیال میں ہمیں واپسی پتام ہونے سے بہتر ہے کہ اچھی کو ٹاپ کنسیڈر کر کے میرا خیال ہے رانے چلنا چاہیے اچھا ٹاپ کنسیڈر کر لیتے ہیں جائیں گے آمیر صاحب آدھر 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 مر اوپر آگیا آدھر 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 اگر آدھر آدھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے تھوڑا سے اپر دیکھ لیتے ہیں اس کے وجہ ہی ہے کہ انشاءاللہ جب نیکس ڈائیم آئیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمیں کدھر جانا ہے کیسے ہوں بارش تید ہو رہی ہے کیونکہ جہتر ہی ہے کہ یوں چلتے جائیں گے چاہتا ہی ہے کہ چاس جوانیوں ڈینڈ پہ جا گیا ہے اچھا پہلے کسی ہی ہے سی درہا ہی ہے پھر اگر آپ نے جانا ہے تو دل میں پکا کر لیں کہ بھائی جانا ہے بارش ہو یا بارش